سہت مند ہوئے اور اس کے پاس کھڑے ہوئے اور تلوار لے کر کے نکل مومنین کی فوج کو جگہ جگہ روانہ کیا مارکے ہوئے ایک دن وہ آ بھی گیا جب یہ برنس حد تے چڑ گیا مسلمان ہاں گرفتار ہو گیا اور مسلمان جب پاتے کی حیثیت سے بیت المقدس میں آئے اور اس برنس کو پکڑ کر کے لائے سلاح الدین یو بی کی عادت تو تھی کہ گرفتار قیدیوں کو روز آزاد کرتا اس دن بھی جتنے قیدی آئے تھے ان میں سے اکثر وہ آزاد کیا جب برنس کا نمبر آیا اس نے کہا اے سلاح الدین تمہاری عادت تو ہمیں پتا ہے کہ تم گرفتار قیدیوں کو معافی کے بعد آزاد کر دیتے ہو میں بھی معافی مانگتا ہوں مجھے اپنے وطن جانے دے دوں سلاح الدین یو بی نے ایک تاریخ جملہ کہا اے برنس اگر تجھے میں معاف کر دیا تو اللہ کا عذاب مجھے گرفتار کر میں اللہ کا عذاب میں گرفتار ہو جاؤں گا تیری زبان سے میں نے وہ نازیبہ کلمہ سنا ہے جس کو ایک مومن سن کر کے زندہ رہنا بے کار سمجھنے